ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی ای پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لیکے آتے رہتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں دویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو آج سٹاک مارکٹ میں پھر بہتی بڑیہ ریلی ہو گئی ہے جو بی ایسی سینسیکس ہے وہ نئے لی نائن ہنڈر پوائنٹس اوپر کلوز ہوا ہے یہ بہتی پوزٹیو انڈیکیشن ہے نئے سال میں یہ بہتی اچھی شروعات ہوئی ہے تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا جب مارکٹ والیٹائل ہوتی ہے تو آپ اچھے کوالٹی کے سٹاکس کو پک کرتے رہیں کیونکہ جب بھی مارکٹ ٹرینڈ رویسل شو کرے گی تو جو اچھے کوالٹی کے سٹاکس ہیں وہ بھی بہتی بڑیہ ریلی شو کریں گے اور ان کو پکڑنا مشکل ہوگا تو آج بھی ہم بات کریں گے منتہ کورپریشن کے شیئر کی اس سٹاک میں آج نیلی ٹیونٹی پرسنڈ کے رون تیجی دیکھنے کو مل گئی ہے اور یہ جو سٹاک ہے ٹو ہنڈر ٹو پائنٹ تھٹی روپیز پہ کلوز ہوا ہے بہتی بڑی بریک آؤٹ بہتی بڑی ریالی آج اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے اس کا کیا کارانہ ہے یہ بھی ہم سٹاڈی کریں گے اور اس کا اپنی کے فنینشل گروہ کا پیٹرن بھی چیک کریں گے دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں اس کی پرپورمنس کس طرح ہی رہ سکتی ہے اس کے ٹارگٹ کیا رہ سکتے ہیں اور اس کی جو ریزسٹنس لیول کیا ہوں گے سارے ڈیٹیل ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم بزٹ کیے ہو تو پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل ایکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کو آج کی ماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن بھی جرور پریس کر دیجئے گا سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کے سٹاک کا ڈیٹیل انیلسز کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو آج جو سٹاک ہے یہ 172 کے لیول پر کھلا تھا ہائی اس کا 102.30 کا ہے لویس لیول بھی اس کا 170 کا نکل کر آ رہا ہے اس کامپنی کی مارکٹ کپٹلائزیشن دیکھیں تو وہ 4.70 تھاوزنڈ کروڑ کی ہے پی ای ریشو اس کی 43.81 کی ہے ڈیویڈنڈ جیل یہ کامپنی ہے 0.32 پرسنڈ کے اراؤنڈ دیتی ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو سوہ آج اس سٹاک میں بہتی رینج باؤنڈ کام ہو رہا تھا لیکن سڈنلی 1 پی ایم کے اراؤنڈ اس سٹاک میں بہتی بڑی ریلی بہتی بڑی بریک اوٹ دیکھنے کو ملی ہے جدی اس سٹاک کا لاسٹ 5 دے کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی نیرلی 20.27 پرسنڈ کی ریلی دیکھنے کو مل جائے گی بہتی بڑی ریلی دیکھنے کو مل جائے گی جو مین بریک اوٹ ہوئی ہے آج کے دن ہی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے جدی اس سٹاک کا لاسٹ 1 منت کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ نیرلی 25 پرسنڈ کے اراؤنڈ آپ کو ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو اس سٹاک میں بہت ہی رینج باؤنڈ کام ہو رہا تھا لیکن 30 دسمبر کے بعد اس سٹاک میں اچھی ریلی دیکھنے کو مل گئی ہے اور بہت ہی بڑیہ اس سٹاک میں بریک اوٹ ہوئی ہے جیدی 6 منت کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ 57 پرشنڈ کے رونڈ ریلی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو جیسے اسے ٹائم پیرڈ بڑھتا جا رہا ہے اس سٹاک میں اچھی ریلی دیکھنے کو ملتی ہے پہلے کچھ ٹائم کے لیے اس سٹاک میں کنسولیڈیشن ہوتی ہے بہت ہی رینج باؤنڈ کام ہوتا ہے پھر سڈنلی اس سٹاک میں جمپ دیکھنے کو مل رہا ہے پھر اس میں کچھ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ ٹائم کے لیے کنسولیڈیشن ہے اور پھر اس سٹاک میں جمپ دیکھنے کو ملا ہے آج اس سٹاک میں پھر بہت ہی بڑا جمپ دیکھنے کو مل گیا ہے آپ کوش ریلی کرنے کے بعد اس سٹوک میں پھر آپ کو کنسولیڈیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے جدی اس سٹوک کا ہم لاسٹ وان جیئر کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ ہنڈرڈ اینڈ سیمنٹن پرسنڈ کے بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے اور جیسے ایسے ٹائم پیریڈ بڑھ رہا ہے اس سٹوک میں آپ کو یہ ریٹرنز بھی آپ کو بڑھتے ہی دیکھیں گے اوبرال اس کا ٹرینڈ بہت ہی پوسٹی تھا بہت ہی بیولش ہے اور ایک سال میں اس نے اپنے انیویسٹرز کا جو پیسہ ہے وہ دول سے بھی زیادہ کر دیا ہے جیسے ٹائم جیئر کا اس کا ریٹرنز دیکھیں تو ہنڈرڈ اینڈ ٹوانٹی سیمنٹ پرسنڈ کے ایراؤنڈ ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو لینیلی ریٹرنز نہیں بنتے ہیں اس میں بھی آپ کو اپ سینڈ ڈاؤن بھی دیکھنے کو ملیں گے لیکن ٹوانٹی اپرل کے بعد اس سٹاک میں بانہ ڈریکشن پوزٹیو مومینٹم دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ایک پوزٹیو انڈگیشن ہے جب اس کا میکسیم چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ ٹوانٹی فائیو ہنڈرڈ نائیٹی سیون پرسنڈ کے ایراؤنڈ ملٹی بیگر ایٹرز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے بہت بڑی بڑی ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملے گی تو یہ جو سٹاک ہے یہ 2012 مارچ کو لسٹ ہوا تھا اس ٹائم یہ جو سٹاک تھا ایک پینی سٹاک تھا لیکن آج یہ جو سٹاک ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹوانٹ کے لیول کو بھی کروس کر چکا ہے تو بہت بڑی بڑی ریلی بہت اچھے ریٹرنز اس نے اپنے انویسٹرز کو دیئے ہوئے ہیں تو آئیے اس کی کچھ لیٹیس نیوز بھی چیک کر لیتے ہیں تو جو آئی سٹاک سے ڈریکٹ ہیں وہ اس سٹاک پہ بہت ہی بیولیش ہیں بہت ہی پوزٹیو ہے تو یہ ایک پوزٹیو انڈکیشن ہے تو آج سٹاک مارکٹ میں بہت ہی بڑی ریلی ہوئی ہے آٹو سیکٹر میں بہت ہی اچھی ریلی دیکھنے کو ملی ہے فنینشل بینکس میں بہت ہی اچھی ریلی آج دیکھنے کو ملی ہے تو میندہ کورپریشن جو آیا یہ بھی آٹو سیکٹر کی بہت ہی اچھی کامپنی ہے اس سٹاک میں بھی آج اچھی آپ کو ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہیں تو یہ جو کامپنی 1958 میں شروع ہوئی تھی ہیڈکوارٹرز کے انڈیا میں ہے نمبر اپ امپلویز کے 3066 ہیں ایس بردہ 2021 ڈاٹا تو آئیے اس کے لیٹر سکوارٹر کے کچھ نمبر چیک کر لیتے ہیں تو جدی سپتمبر 2021 کے نمبر چیک کریں تو اس کا جو ریبنو تھا that was 725 کروڑ اور یہاں پہ 11.45% کا جامپ دیکھنے کو مل گیا ہے on a year on a year basis نیٹ انکم دیکھیں تو 39.06 کروڑ ہے یہاں پہ بھی آپ کو 51% کا جامپ دیکھنے کو ملے گا ڈیلیوٹڈ ی پی ایس دیکھیں تو 1.63 ہے یہاں پہ 42% کا جامپ دیکھنے کو ملے گا نیٹ پروفٹ مارزن کا ڈاٹا بھی بہت ہی پوزید ہے 35.53% کا جامپ دیکھنے کو مل جائے گا operating income دیکھیں تو 20% کی گروہ شو کر رہی ہے cash on hand دیکھیں تو 0.1% کی گروہ ہے cost of the revenue بھی آپ کو 9.07% کی گروہ شو کر رہا ہے تو اس کے financials بہت ہی positive revenue بھی بڑھ رہا ہے margin بھی بڑھ رہے ہیں income بھی اس company کی increase ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی positive indication ہے یہ fundamentally strong stock لگ رہا ہے تو آئیے اس کے کچھ اور technical جان لیتے ہیں یہ آج کال اس stock میں آپ کو کیوں اتنا ڈیولیسٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اور آنے والے time میں اس کے target جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے 220 کے رہ سکتے ہیں تو یہ جو کامپنی ہے different auto accessories parts بناتی ہے اور یہ جو کامپنی ہے auto sector کی بہت ہی بڑیا کامپنی نکل کر آ رہی ہے جیدی اس کی سب سے اچھی strength دیکھیں تو یہ جو کامپنی ہے this is having very high TTM EPS growth تو earning پر share کی growth بہت ہی شاندہ ہے بہت ہی بڑیا دیکھنے کو مل رہی ہے market cap اس کا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے 4728 کا ہے PE ratio 43 کی ہے sector کی PE ratio 44 کی ہے تو sector کے comparatively ابھی جو stock ہے آپ کو تھوڑا cheap مل سکتا ہے price to book ratio اس کامپنی کی 4.13 کی نکل کر آ رہی ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کامپنی کے کچھ resistance level اور sport level دیکھ لیتے ہیں تو اس کے جدی ہم resistance دیکھیں تو یہ جو stock ہے in resistance level کو cross کر چکا ہے 171, 174, 176 تو ان تینوں resistance level کو آج جو stock ہے آج کے دن اس کو cross کر چکا ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کے moving average بھی چیک کر لیتے ہیں تو وہ بھی اب بہت ہی بیولیش ہیں 5 day moving average 10 day moving average 20 day, 50 day 100 day and 200 days بہت ہی بیولیش پیترین یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو اس کے moving average بہت ہی بیولیش standard show کر رہے ہیں price کی performance دیکھیں تو 1 week سے لے کے 3 year تک کا data آپ کی screen کے سامنے available ہے 1 week سے لے کے 3 year تک کا اس company کا performance بہت ہی consistent ہے بہت ہی بڑیہ ہے جیسے ایسے آپ اس کو long term کے لیے hold کرتے جاؤں گے ویسے ویسے آپ کے returns بھی اس stock میں بڑھتے جا رہے ہیں تو ایک سال میں اس نے اپنے investors کا جو پیسہ ہے بہت ہی بڑیہ compound کیا ہے double کر دیا ہے تو جب اس کا volume کا analysis دیکھیں تو آج کے دن اس stock میں بہت ہی بڑا volume ہے band crude کا volume ہے تو اسی لیے اس stock میں آج بڑی rally دیکھنے کو ملی ہے 1 week کا average volume 10 lakhہ ہے 1 month کا average volume بھی آپ کو 10 lakhہ دیکھے گا تو average کا competitively آج بہت ہی بڑا volume اس stock میں دیکھنے کو ملا ہے delivery کا بھی data ہمارے پاس نہیں available ہے آج کا تو اب ہم اس company کے long term کی performance دیکھ لیتے ہیں financial growth جو ہے وہ چیک آ لیتے ہیں پہلے revenue کا long term کا growth pattern چیک کریں گے تو 70 سے لے کے اور 21 تک data آف screen کے سامنے available ہے یہاں پہ آپ کو positive growth دیکھنے کو مل رہی ہے overall 5 year کی growth بہت positive ہے لیکن 2020 کے comparatively 21 میں reduction بھی دیکھنے کو ملی ہے ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ trend دیکھنے کو مل سکتا ہے in the last 5 years overall is growth pattern ہے پہلے آپ دیکھ سکتے 17 سے لے کے 2019 تک بہت positive ہے اور اس کے revenue میں بھی growth دیکھنے کو مل رہی ہے quarterly data جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے quarterly numbers بہت ہی شان تھا بہت positive year on year basis پہ بہت positive growth ہو ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ ملی ہے similarly quarter on quarter basis پہ بھی اچھی growth جو ہے وہ آپ کو دیکھنے تو مل جائے گی تو یہ بھی ایک positive indication ہے کہ کس کامپنی کے financial performance آپ کو improve ہوتے دیکھ جائے جنہی شیئر holding دیکھیں تو promoters کے پاس 64.73% کا stake FIA کے پاس 4.99% کا stake DAIS کے دیکھ رہی ہے as compared to other peers ROE percentage 4.60% دیکھیں 0.35% بھی بہت ہی نمبر جو بہت ہی بہت ہی انکر جنگ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کامپنی کی جو performance ہے آپ کو improve ہوتے دیکھ رہی ہے quarter on quarter basis پہ بھی اور year on year basis پہ بہت بڑی بڑی دیکھ نے کو مل رہی ہے اور اس کے financials are very very positive تو اس لیے اس کامپنی میں آج بڑی break out بھی دیکھنے کو ملی ہے different auto جو کامپنیز ہیں ان کی آج بہت اچھی performance دیکھنے کو ملی ہے اس سکتی آج دیکھنے کو مل گئی ہے کیونکہ auto sector کی آنے اس سال میں 2022 year میں جو outlook ہے وہ positive ہے اس لیے لوگ اس میں اپنا مال جو ہے وہ خرید رہے ہیں اور اس میں آپ کو اچھی تیجی آنے والے ٹائم میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے پہلا اس کا لے چل سکتے ہو دوستو ابھی تک جدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل ایکن کو آگے بھی پرموٹ کریں دوسرے جو آپ کے فرینڈ ہیں شیئر آپ کے جو فیملی ممبر ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ ہم یہاں پہ بہت جینل آئیڈی 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 آئیڈی